ناظرین تارک عزیز کے والد ایک نہیت محبے پاکستانی کے طور پر جانے جاتے تھے تارک عزیز 28 اپریل 1936 کو جلندر یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے جلندر کی آرائیں گھرانے سے ان کا تعلق ہے آپ نے اپنا بچپن سائیوال میں ہی گزارا تارک عزیز نے ابتدائی تعلیم سائیوال سے ہی حاصل کی اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشاوارانہ زندگی کا آغاز کیا جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویجن کا قیام عمل میں آیا تو تارک عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد انانسر مقرر ہوئے تھے 1975 میں شروع کیے جانے والے ان کے سٹیج شو نیلام گھر نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا یہ پروگرام کئی سال تک جاری رہا اور اسے بعد نے باز میں تارک عزیز شو کا نام دے دیا گیا تھا تارک عزیز اہما جو شخصیت تھے ان نے ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں کے علاوہ فلموں میں بھی اداکاری کی تارک عزیز کے والد می عبدالعزیز 1947 میں پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے آپ کے والد صاحب کے بارے میں ایک بہت مشہور کہاوات ہے کہ پاکستان بننے سے دس سال پہلے سے وہ اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتے تھے ہر بندہ ان کو عبدالعزیز پاکستانی کہہ کر پکارتا تھا ناظرین یہ تھی آج کی ایک چھوڑی سی تحریر امید ہے آپ کو بساند آئی ہوگی تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ